رائس اور پڑا ریبک سٹائل کی بناتے ہیں اس کو نا پہلے کٹس لگا لیتے ہیں یہ نا اس کا یہ براؤنکل آگئے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور آج میں بنانے لگا ہوں مندی مندی سٹائل کے پڑا وہ بڑا سا پیسو گھر مٹن کا بیف کا تو اس کو کر کے اچھی طرح نا اور نیچے سے رائس اور پڑا ریبک سٹائل کی بناتے ہیں تو تب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو جا کے سبسکرائب لازمی کرتے ہیں آو چلیں بیار یہ پوٹکا بیس لے کے آئے ہوں میں تو اب اس کو مسالہ اگرہ لگاتے اور روشت کرتے ہیں اس کی مندی بناتے ہیں اس کو نا پہلے کٹس لگا لیتے ہیں تاکہ مسالہ جو انسا ہے نا وہ اندر تک رج جائے اچھی طرح کٹس لگانے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھی طرح کٹس لگانے یہ بھی اس کو ایسے ایسے کٹ لگا لیں چاروں طرح تاکہ نا اچھی طرح اندر سے بھی گل جائے سرکہ یہ سرکہ لے لیا ہے اب سرکہ اس کو لگا لیں گے اس کو اچھی طرح اس کے اندر چاروں طرح سے سرکہ لگا لیا تو اب اس کے بعد یہ نمک ہے اس کو اچھی طرح نمک بھی لگا لیں اپنی مرضی سے کتنا مرضی لگا لیں اب اس کے بعد پھر سرکہ ڈالنا سرکہ سے بیس منٹ کے بعد جب اس کا کلر بدل جائے اس کو نا فرائے نا رکھ دینا آپ نے سرکہ سرکہ کر لیں اس کا برون کلر آگے اب اس کے لئے سائٹ دھما دیں گے سچے سے برون کریں گے چاروں طرف سے چاروں طرف سے اب اس کے اندر سے نکال کے تھنڈا ہونے رکھیں گے اس کے لئے لگیں گے مسالے سب سے پہلے مسالہ ریڈی کر لیں گے لیے نا ٹھوڑی دائیں ہیں چلی کے اچھے بھی تھوڑی سی ڈال دی ایک چمچ کے قریب بڑھا والا نمک پہلے بھی لگا ہوا تھا لیکن اب بھی تھوڑا سا نارمل سا اپنے ساپ سے ڈال لی جائے گا اس کے بعد آئے گی آدھا چمچ حلدی ایک چمچ کالی میٹ چاہے گی اس کے اندر چمچ کھوٹی میٹ چاہے گی گرم مسالے کا آگیا ایک چمچ سوکا دھنیا کا آگیا یوز کر لو یا چاٹ مسالہ آپ یوز کر لو ان دونوں میں سے کون سا مرضی مسالہ آپ یوز کر لو یہ ایک چمچ آگے کون سا مرضی مسالہ ایک چمچ ڈالو آپ جو بھی ڈال لو اس کا بھی بڑا مزے کا ٹیکچر آتا ہے فوڈ کلر بھی ڈال دیں تھوڑا سا اچھی طرح مکس کر لینا بھی ڈال دیں ہی آپ نے کون سا مسالہ ریڈی کیا نا اس کے اوپر اچھی طرح لگا دینا اچھی طرح مسالہ لگا دینا جون سا ہم نے ریڈی کی ہے پیچھے کی طرف ہی مسالہ لگا لینا پر اتن بند والے میں ایک دن کے لیے رکھ دیں گے اب آپ سے ملتے ہیں کل یاڑ پوڑا ایک دن اسے پڑا ہوا ہو گیا اب اسے کھولتے چیک کرو ایک دن میں اس لیے رکھا تھا کہ بہجر اندر تک اچھی طرح مسالہ لگا ہے اور اب اس کے اندر اچھی طرح مسالہ لگا ہے مسالہ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بننا کیسے ہے اب یہ نا بٹر پیپر کے اوپر اسے لگ دیا اچھی طرح سلائس کر کے نا اس کے اوپر رکھ دینے تاکہ ٹیس اور اچھا ہو جائے اب یہ نا فول پیپر لے لینا ہے تو اس کو اس کے اوپر اچھی طرح فول کر دینا آپ نے یہ نا ایک پریشر ککڑ آپ نے لے لینا ہے تو اس کے اندر دو گلاس اپنے پانی کر دینے یسا جان ڈمہ سالہ اپنے تھوڑا تھوڑا سالہ اس کے اندر دین کر دینا اس ٹیم کون سی جہلی ڈائپ سے ہوتی ہیں اس کے اندر رکھ دینے آپ نے لے اپ جھوڑ دینا ھاری دینے ویڈ لگا دینے اور یہ سی ٹیس کی بولے کبھر آپ سین کے لحسے اسے سلو کر دینا ہے اور اسے دھائی گنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دھائی گنٹے پورے ہو چکے ہیں تو اس کی گیس بند کر دیا ہم نے تب اسے کھولتے ہیں الحمدلیلہ یہ توکے ہو گیا اسے میں آپ کو پلیٹ میں ڈیش آف کر کے دکھاؤں گا تو اس کی کونسی یک نہیں تھی نا اس کے بنانے لگے بیجن رائز اور ادھر یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے سامنے گرم چیک کرو یہ چیک کرو میٹ اپ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو پورا ٹینڈر ہوا پڑا ہے تقریبا ڈھائی سے تین گھنٹے کے بعد تو اب اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ رحمہ بسم اللہ رحمہ اب کیا تو اس کا نا دل پا سپاہ جو سپاہ چیزیں سپاہ چیزوں نے رائکہ چیزوں نے بہتaat سپاہ چیزوں نے مہم بہتا ہے مگنے میٹھے کرتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ایسا مومن جائے گھولے ہیں تو سپائس بھی نورمل ہے ملتا ہے ملتا ہے گرم کتنا ہے بہت عالی بہت کمال لگی ہے یہ ملتا ہے تو امید آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں چینل کو جا کے سبسکرائب لازمی کرنا اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھنا یہی بار بیدو کا پلیٹر دیکھنا ادھر کلک کریں اگر نلی بڑیاں نہیں دیکھنی ہے آپ نے کونسی کرچی سٹائل کی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ادھر کلک کریں اللہ حافظ